اسلام علیکم آپ محمد حاشمی اور محکم ایم ایج کمپیوٹر اکیڈمی سو گائز آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک پرابلم کو فکس کرنے جا رہی ہیں جو کہ ہے پاور کا ایشو یعنی لیپ ٹاپ کی جو بیٹری ہے اس کے اندر جیسے ہی آپ پاور یعنی انزرٹ کرتے ہیں پلاگ ان کرتے ہیں اس کو تو جو پرسنٹیج ہے وہ ہمیشہ زیرو ہی رہتی ہے اور جو ہے آپ کا لیپ ٹاپ ویڈ آؤٹ پاور جو ہے وہ نہیں چلتا تو اس کا جو سلوشن ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور یہ میں ہنڈے پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آپ کا پرابلم جو ہے یہ فکس ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے اب دیکھیں اگر آپ بیٹری چین کروائیں گے تو آپ کا مینیمم جو ہے چار ہزار تک خرچ ہے یعنی چار ہزار تک لگ جاتے ہیں اور اگر آپ اس میتھر سے جو ہے سالو کریں گے تو آپ کا ایک روپیا بھی نہیں لگے گا سو اس کا میتھر کیا ہے اس کو سالو کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایشو ہوتا کیوں ہے موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وائرس کی وجہ سے آ جاتا ہے یعنی آپ کے پی سی کے اندر وائرس آگئی اس کی وجہ سے یہ ایشو ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ موسٹلی یہ ایشو آتا ہے کہ جب آپ جو وینڈو کا اپشن آ رہا ہوتا ہے یعنی جب آپ پاور آف کرتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کو تو وہ آپ کو کہتا ہے انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ نے شٹ ڈاؤن نہیں کرنا اس کو تو آپ شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں یہ بھی ایش ہوا سکتا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے وینڈو ڈیفینڈر کو آن رکھنا ہے یعنی اس کو آپ نے آن کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی وائرس جو ہے وہ آپ کی لیپ ٹاپ اٹیک نہ کرے سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بس آپ کی بیٹری جو ہے اس کی جو اگر آپ کی بیٹری جو بیٹری ہے اس کی پاور یا لائف ٹائم جو ہے وہ کم ہے تو اس سے وہ بھی بیٹر ہو جائے گی اب اس سے ہوتا کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہوگا یعنی آپ نے اپنے لیپ ٹاپ کو جو ہے اوپن کرنا ہوگا اوپن کیسے کرنا ہوگا وہ میں آپ کو نیکس جو ہے سلائٹ کے اندر دکھاتا ہوں شو کرواتا ہوں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ ہنڈے پرسینٹ فکس ہو چکا ہے یعنی اس کو میں نے وہ میتھر ڈیوز کیا جس کے تھرو جو ہے یہ ہمارا فکس ہو گیا اب دیکھیں ہماری بیٹری جو ہے پہلے زیرو پرسینٹ تھی اب کیا ہے ہنڈے پرسینٹ نہیں فولی چارڈ ہے سو ہم اپنے پراسس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے آپ نے اس کو جو اس کے نٹس وغیرہ ہیں بلٹس وغیرہ وہ آپ نے اپن کر لینا ہے یہاں سے بیک سائٹ سے سارے جتنے بھی بلٹس ہیں وہ آپ نے یہاں سے نکال لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو آہستہ سے اور بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے اپن کرنا سٹارٹ کر لینا ہے اب اپن کرنے کے لیے آپ جو ہے جو سیم کارڈ ہوتا ہے یا جو دوسرا کارڈ ہوتا تھا پہلے لوڈ کے لیے تو اس کو یوز کرنا ہے اور اس کے تھرو جو ہے آپ نے کیرفل اس کو اپن کر لینا ہے تو یہ اس کا ڈھکنا ہے اور یہ اس کا جو ہے مین باڈی ہے لیپ ٹاپ کی تو یہاں پہ آپ کو یہ بیٹری نظر آ رہی ہے اور ساتھ یہ اس کا جو ہے یہ یہاں پہ پلگ ان ہوا پڑا ہے یعنی یہ جو اس کا سرکٹ ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو آپ نے کیرفل نکالنا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سپیکر نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر بیٹری اپن کر کے پھر اس کو سائٹ پہ لگاتے ہیں تو آپ نے اس کو اوپر نہیں کرنا زیادہ کام نہیں کرنا جیسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا سلائٹلی جو ہے آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو پلگ آؤٹ کر لیں تو تقریباً آدھا منٹ یا ایک منٹ تک آپ نے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے اب اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی بیٹری ہے اس کے اندر جو ہے میموری ایسی ہوتے ہیں یا پھر جو بورڈ ہوتا ہے اس کے اندر میموری ایسی ہوتے ہیں جو کہ آٹومیٹکلی جو ہے ریسیٹ ہو جاتے ہیں تو ایک منٹ کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ پلگ ان کر دینا ہے یعنی اس کو آپ نے انزرٹ کر دینا ہے یہ جو آپ کا سوچ ہے اس کو کنیکٹر جیک بھی بولتے ہیں کنیکٹر بھی بولتے ہیں آپ اس کو اور یہ بس ٹائپ ہے جس طرح بسز ہوتی ہیں اس طرح کا ہے یہ آپ کو کنیکٹر ہی بول سکتے ہیں اس کو تو کنیکٹر کو آپ نے دوبارہ لگا دینا ہے اور اپنے لیپٹاپ کو جو ہے اپنے چارج کرنا ہے اتنا چارج کرنا ہے کہ آپ کے لیپٹاپ کی جو ریڈ لائٹ ہے وہ بلو لائٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے یعنی آپ کی بیٹری جو ہے فولی چارج ہو جائے اس کے بعد اپنے لیپٹاپ کو اپن کرنا ہے اور اگر اس کے بعد بھی پرابلم سالب نہ ہو تو آپ نے ایک دن کے لیے اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے یعنی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے ہوگی اور آپ کی بہت ہی زیادہ ہیلپ فول ہوئی ہوگی آپ کے لیے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ